اسلام علیکم آپ سب کا شکریہ ہم نے آپ نے دوزار اٹھارہ میں مجھے اپنا امنے منتخب کروایا اور میں جب سے آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی میرا یہ کوشش رہا ہے کہ میں آپ کے امیدوں کے مطابق اپنا ذمہ داریاں پورا کروں آپ نے ہمیں نیشنل اسیمبلی میں پیجا اور پہلے دن پہ جو سیلیکٹڈ راج تھا اس کو ہم نے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا اور تب سے لے کے ہم آپ کی جدوچہت لگتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے جو اٹھاروی ترمین اور این ایف سی ایوارڈ میں یقین رکھتی ہے اور ہم نے ڈٹ کے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کیا جو آپ کے حق پہ ڈاکہ مارنا چاہ رہے تھے جو آپ کا حق پہ ڈاکہ مارنا چاہ رہے تھے ہم نے ان کے جو سازش تھا کہ ون یونٹ ایک بار پھر سے قائم کیا جائے اور مسلسل سیلیکٹڈ لراج چلتے رہے ہم نے مل کے اس سازش کو ناکام کروایا یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ہر دور میں پاکستان کی آئین کو پاکستان کی جمہوری نظام کا دفاع کرتی رہی جتو جہد آپ کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیالو کا ہے چاہ وہ آمیر زیہ کا آمیر آنا دور ہو چاہ وہ درمیان میں آئی جی آئے کا یا وہ امیر مومنین بنے کا جو سازشے تھے آپ نے ان کو بھی ناکام کروایا جو مشرف طور تھا اس کا مقابلہ کیا اور جو سیلیکٹڈ دور تھا اس کا بھی آپ ہی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے مقابلہ کیا آج پاکستان ایک ایسا جگہ گھرہ ہے جہاں ایک طرف مواشی پہران ہے تو دوسری طرف ہمارے مواشری میں ایک بہران پیدا کیا گیا ہے ہمارا سیاست میں ایک سیاسی بہران ہے ہمارا اگر آپ لو ان آرڈر سیچویشن کا جائزہ لے تو ہمارا کچھا سے لے کے پختون خواد تک جو افغانستان کے حالات ہیں ان کا اثرات پاکستان کے عوام بگت رہے ہیں اور اس وقت کسی کو کوئی احساس نہیں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں کسی کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں کتنے مشکل میں ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ اسلام بات میں کیے گئے فیصلوں کا اثر کیا ہوتا ہے ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو تاریخی مہنگائی بیروزگاری اور غربت اس وقت پاکستان میں ہے اس کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے وہ تکلیف ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج معاشی بوران ہے اتنے ہم نے اپنا تاریخ میں نے ایکسپیرینس کیا جو ہمارے معاشرے میں ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست چل رہا ہے اس کا اثر بھی پاکستان کے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں آپ جنہوں نے ایمار ڈی کا وقت دیکھا آپ جنہوں نے آئی جے آئے اور امیل اور مومنین کا دور دیکھا آپ جنہوں جنہوں جو آج پاکستان میں یہ نفرت اور سیاست اور یہ ذاتی دشمنی کی سیاست کی بجا سے جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہو رہا ہے جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہ ہی ہوگا کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبیلٹی کے ساتھ جرا ہوا ہے اور اگر یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست بھرتا جائے گا تو پاکستان کا کیا نقصان ہوگا عوام کا کیا نقصان ہوگا وفاق کو کیا نقصان ہوگا ہماری نظام کو کیا نقصان ہوگا کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو دیشت گرد کے مقابلے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کیے تھے وہ جیشت گرد تنظیمیں جنہوں نے شہید موطرمہ بین عزی بھٹو کو شہید کروایا وہ دیشت گرد تنظیمیں جنہوں نے اٹھارا اکٹوبر پہ دو ازار سات پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ حملہ کر کے آج تک پاکستان میں سب سے بڑا جو دیشت گردی کا واقعہ تھا وہ ہمارا 18 اکٹوبر کا سانیہ کا ارساز تھا وہی دیشت گرد تنظیمیں جنہوں نے ای پی ایس پہ حملہ کیا وہی دیشت گرد تنظیمیں جن کو آپ نے قربانیا دے کر پاکستان کے عوام نے قربانیا دے کر پاکستان کے پولیس سے لے سپھائیوں تک پاکستان کے شہریوں نے قربانیا دے کر ان کو ختم کیے تھے پاکستان کے سپھائیوں میں وہ سلوہ اور کیوں سر اٹھا رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا بطور اس ریاست ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو قربانیا ہمارا ملک کے عوام نے دیئے اس پہ کمپرمائز کر کے ہم انہیں دہشت گردوں سے نہ صرف بات کریں گے ان کو دعوت دیں گے کہ آئے واپس آئے پاکستان اب بڑے بڑے تعداد میں آباد ہو فاتح میں کراچی میں بہت ہی اپنا گھر بنائیں ہم 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 کابل جا چائے پی رہے تھے کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پرے گا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو اسلح ایک زمانے میں جو ہتیار ایک زمانے میں امریکہ افغانستان کے طالبان کے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ ایک دن پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے دیشتگرد تنظیمے کے پاس وہی ہتیار ہوں گے اور ان حالات میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ مطمئن ہوں پاکستان کی سیاستانوں سے پاکستان کی سیاستی جماعت سے پاکستان کے حکومت سے کہ ان حالات میں کیا آپ نے ہر بار مشکل وقت میں بڑے بڑے حادثے ہونے کے بعد آپ کو یہ ذمہ داری دیا جاتے کہ اب آئے سنبھال پاکستان کو ٹوٹ گیا ملک آئے سنبھال پاکستان کو جل گیا ملک آئے سنبھال ہو پاکستان کو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو پہلے سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فیوری فیوری آتھ کو پاکستان کے عوام ایک نیا سوچ چنیں گے ایک ایسا سوچ جو پاکستان کو پورا پاکستان کو ایک کر کے انتمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالیٰ فتح حاصل پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالیٰ فیوری آٹھ کو ہمیشہ کے لئے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو تفن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے حکومت بنائیں گے جو عوامی حکومت ہوگا جو عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی بھران سے نکالیں گے پاکستان کے سیاسی اور آئینی بھران سے ہم نکالیں گے اور جو دیشتگردی کا ایک بار پھر سر اٹھ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس سر کو کاتوں گا پاکستان 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 آپ آپ میرے فوج ہو آپ میرے طاقت ہو آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کی جدو جہد کی وجہ سے آپ کی کربانیوں کی وجہ سے میں اپنا کام کر سکتا ہوں آپ ساتھ تھے تو قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو ملک کا وزیر عظم بنا قائد عوام بنا مسلم امہ کا قائد بنا اٹومی بوم کا بانی بنا آپ ساتھ تھے تو شہید موطر مہ بین عظیر بھٹو وزیر عظم بنی مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر عظم بنی آپ ساتھ تھے تو میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خاجہ بنا آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ملک کا نوجوان وزیر عظم بنوں ہم نہیں ہمارا مقابلہ بیرزگاری سے ہیں جس کی بس رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان وزیر عظم رہا تو اس نے اپنے حلقہ میں کیا کیا یا شباز شریف وزیر عظم رہا تو اپنا حلقہ میں کیا کیا ہم تو جواب گری خدا بخش کو دیتے ہیں تو جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ہمیں گری خدا بخش کو جواب دینا ہے اگر میں شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا کہتا کہ بی بی میں نے آپ کی لڑکانوں میں صفائی کا نظام شروع کیا تو بی بی کہتی کہ نو دیروں میں میرے ربطو دیروں میں یہ کام کب شروع ہوگا اگر میں کہتا اگر میں کہتا بس اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو مفت دل کا علاج شروع کروایا لڑکانہ میں نے تو ایس آئیو ٹی کا مفت تیالیسز کا نظام شروع کروا ہے لڑکان کہتی کہ کیا یہ بلوچستان کے بورڈر سے شروع کہ بی بی ہم نے تو لڑکان و شہر میں بلوچستان مفت ہم نے جواب گری خدا بکس کو دینا ہے وہ اگر جس حلقہ سے شباز شریف وزیر اعظم بنا اگر اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بھی ایسا کام کیا آپ مجھے بتائیں اگر آپ میاں والی کو اٹھائیں جہاں سے وزیر اعظم عمران خان رہا اور ایک بھی کام دکھائیں تو آپ کو نہیں ملتا ہم تو کہتے کہ بی بی آپ نے کٹیٹ کالیج کھولا تو ہم نے عورتوں کے لیے کٹیٹ کالیج کھولیں کہ تو ضرور خوش ہوتی مگر میں نے اور کام کرنا ہے ہمارے ہاں بھی سلاب ہوئے ساؤت منجاب میں سلاب ہوئے ساؤت پختونخواہ میں سلاب ہوا تو آج بھی سلاب متاثرین چاہاں سندھ میں ہوں چاہاں بلوچستان میں ہوں چاہاں پختونخواہ میں ہوں چاہاں جنوبی پنجاب میں ہوں وہ سب مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ سب آج تک تکلیف میں ہے میں اپنا کام سے تو مطمئن نہیں ہوں مگر اگر آپ میرا کام کا کمپیریسن کر لے کہ میں تو وزیر خرجہ تھا وزیر اعظم کوئی اور تھا عمران خان صاحب کے دور میں بھی سلاب آئے تب وہ وزیر اعظم تھا پاکستان کی تاریخ میں کتنے سلاب آئیں یہ پہلی دفعہ ہے پوری دنیا میں یہ پہلا اگزامپل ہے جہاں حکومت سلاب متاثرین کو گھر بنا کے دے رہے ہیں اور سات مالکانہ حقوق دے رہے ہیں یہ تو اور دو لاکھ گھر اس طریقے سے بننا یہ دنیا میں سب سے بڑا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے یہ سست روی کا ذرشکار ہے انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے مالکانہ حقوق شاید آج کل نہیں مل رہا ہے مگر آج بھی آپ مجھے بتائے جب خان صاحب وزیر آزم تھا اور سلاب آئے اس نے ایک گھر بنایا وزیر آزم شباہ شریف صاحب تھا شاید ایک دکھر جگہ میں گھر بنے ہوں گے لیکن اس سکیل پہ نہیں بنے اور آپ کی اپنا بلوچستان پنجاب پختونخواہ آج تک بے گھر ہیں متاثرین جن کا سدھ میں آہستہ تو صحیح لیکن گھر بن رہی ہیں تو ہم بھی کہ ہم مزید کام کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر روزگار پہنچائیں اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے یہ کام شروع کیا تو کوئی نہ کوئی عدالت پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی رکابت ڈال دیتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار مگر میں تو مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ہم گھر گھر روزگار نہیں پہنچا سکتے مگر اور ہمارا تو کوشش ہی یہی ہوگا دوسری جماعتے کو دیکھیں ان کا کوشش کیا ہوگا وہ روزگار دینے کی بجائے حکومت میں آکے روزگار چھیندے ہیں ہم میں اور دوسری سیاسی جماعتوں میں اور دوسری سیاستانوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم جدو جہد آپ کے لئے وہ تو صرف اپنے لئے سوچتے ہیں سیاست کرتے ہیں تو اپنے لئے کام کرتے ہیں تو اپنے لئے اور عوام کے بارے میں نہیں سوچتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیوری آٹھ کے الیکشن پہ ایک بار پھر اس ملک کو چوتھی بار ایک بار پھر اس شخص کو وزیر آزم ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے اس کا نقصان عوام اٹھائیں گے آپ نے میرے آواز بند کر میرا نمائندے بند کر گھر گھر پہنچنا ہے میرے پیغام پہنچانا ہے میرا منشور پہنچانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے تاکہ ہم ایسے حکومت بنائیں جو آپ کا حکومت ہو جو عوامی راج ہو جو کسانوں مزدوروں نوجوانوں کا حکومت ہو نہ کہ وہ پرانے سیاستانوں کا پرانے سیاست کا حکومت ہو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہمیشہ محنت کریں گے اس طریقے سے اس بار آپ ویسی ہی محنت کر کے ہمیں جتوائیں گے تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کے کام کر سکوں میں آپ کے ساتھ مل کے جد و جہد کر سکوں تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بچا سکوں جیے بھٹو امید کرتا ہوں جس طرح سے ہر بار آپ نے ہمیں جتایا ہے محنت کر کے اس بار بھی اسی طرح سے ہمیں جتائیں گے بلاول پھٹو زرداری نوڈیروں میں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے دوہزار اٹھارہ میں بھی مجھے منتخب کر آیا تھا سیلیکٹڈ راج برقرار رکھنے کی سازش مل کر ناکام بنائیں گے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چیف آرگناز